بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو مفتا اسمائل کی گندی حرکت شاہد خاکان آباسی کے بیان کہ مقصود چپڑاسی میرا رشتے دار ہے اور اس پر دلچسپ اور معلوماتی تبصریں اور تجزیے دکھائیں گے شاہد خاکان آباسی کا کلپ دیکھنے سے پہلے مفتا اسمائل کا یہ کلپ دیکھیں نون لیگی سابق وزیر مفتا اسمائل نون لیگی ثانی عاشق کے دپٹے سے ناک صاف کر رہے ہیں اور ثانی عاشق نے انکمفرٹیبل میسیج کیا لیکن پھر بھی مفتا اسمائل نے دوسری دفعہ پھر دپٹہ پکڑا اور ناک صاف کیا جس پر ساتھ کھڑے شخص نے غالباً مفتا کے کان میں کہا ہوگا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیمرے میں آ رہے ہو اس بندے نے پہلے دپٹے سے اپنا پسینہ پہنچا پھر ناک پہنچی اور یہ دیکھیں یہ شخص مسلسل ان کو رکنے اور پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ حرکت ہوتی رہی جبکہ اس سے پہلے کئی نون لیگی اور تلال چوہدری بھی اکثر ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں بعد میں اس پر مفتا اسمائل نے ٹویٹ کیا سانیہ عاشق میری بہن ہے میں نے ٹیشو پیپر سمجھ کر اس کے دپٹے سے ناک صاف کر لی اس پر عثمان صریف بسرہ نے لکھا یہ بندہ اس ملک کا وزیر رہا ہے جو سٹیل مل کے ساتھ ساتھ پی ایم مفت دے رہا تھا اس حلے جلے شخص کو یہ معلوم نہیں کہ ناک دپٹے سے صاف کرنی ہے یا ٹیشو سے اس کے ہاتھ میں دپٹے کی ٹیشو ہے اس نے بھی وہی مریم والا نشہ کیا ہوا ہے نشہی پارٹی سالار سلطان زہی نے لکھا مفتا اسمائل نے سانیہ عاشق سے بتمیزی کی ہے بتہذیبی ہے کہ بھرے مجمع میں آپ کسی خاتون کا دپٹہ کھینچے وہ بیچاری سہم گئی تھی کہ کوئی لفنگا دست درازی کر رہا ہے عمران افضل راجہ نے ٹویٹ کیا جس شخص کو ٹیشو اور آگے خڑی خاتون کے دپٹے میں تمیز نہیں وہ پاکستان کا وزیر خزانہ رہا ہے اور ملکی معاشیت چلانے کے مشورے دیتا ہے ترجمانے مریم زبیر عمر بھی ویڈیو والی خواتین کو اپنی بیوی سمجھ بیٹھے ہوں گے دانیال عزیز بھی ٹیشو نکال رہا ہوگا تلال چوہدری فجر پڑنے گیا ہوگا عمران افضل راجہ نے ایک اور ٹویٹ کیا دوسروں کو بھاشن دینے سے پہلے مریم کو اپنی ارد گرد خڑی خواتین کے پیچھے کھڑے مرد حضرات کی تھرکیات پر توجہ دینی چاہیے ایسے لوگ محلے میں داخل ہوں تو لوگ اپنی مرگیوں کو بھی چھپا دیتے ہیں یہاں عورتوں کے پیچھے لاکھڑے کیے ہیں عزر مشوانی نے لکھا پیسہ آپ کو کلاس یا اخلاقیات نہیں خرید سکتا ایک صارف نے لکھا شکر کریں صرف ناک پہنچائے ناکت تلال چوہدری کی طرح پریس کانفرنس کے دوران تنظیم سازی نہ کر دی ورنہ الٹا ثانیہ آشک پر کاروائی ہو جاتی ایک اور سوشل میڈیا صارف نے لفافوں کے چپ رہنے پر تنظیہ ٹویٹ کیا لکھا سب سے پہلے آسمہ شیرازی نے پھر غریدہ فاروق کی نسیم زہرہ غلوبخاری ریمہ عمر محمل سرفراز سنا بچہ ریحام رمضان اور پھر ان سب بہنوں کے اقلوتے بھائی سلیم صافی نے مفتہ اسماعیل کی اس غلیظ حرکت پر شدید تنقید کی کیونکہ پاکستان میں صحافت برطانیہ اور جرمنی سے بھی زیادہ آزاد ہے یاد رکھیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نجم سیٹھی کا ایک کلپ دکھایا تھا شاید خاکان عباسی کا بیان دیکھنے سے پہلے نجم سیٹھی کا یہ کلپ ایک بار پھر دیکھ لیں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے آپ کے قانون کو کیا مسئلہ ہے عثمان صدی بسرہ نے شاہد خاکان عباسی کا یہ کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا مقصود چپڑاسی پہ نون لکھ کا موقف شرمناک ہے یہ لوگ اس قوم کے حکمران رہے ہیں کیا یہ ملک ان جیسے بے حیاء لوگوں کی چراغہ ہے سالار سلطان زی نے لکھا یہ والے نظریات اور یہ عظم چاہیے خاکان صاحب اس بے شرمی سے ہی وہ قوم تیار ہوگی جب آپ لوگ پاک وطن کو نوچ نوچ کر کھائیں گے تو وہ کہیں گے کھاتے ہیں تو کھلاتے بھی ہیں یہ کھاؤ پیو زبردست بیانیاں ہے سیٹھی صاحبی کہتے ہیں امریکہ سے پیسے آئیں گے سب کھائیں گے کھا پی کر لندن نکلنا ہے وطن اور عوام کی ایسے کی تیسی میجر محمد عارف نے لکھا گالی مک گئی اس کے بعد بھی اگر کسی کو شہباز شریف کی کرپشن پر شک ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے اسمان ڈار نے لکھا اگر کرپشن ہو رہی ہے تو قانون کو اس سے کیا مسئلہ ہے سابق وزیر اعظم شاید خاکان عباسی کا شرمناک بیان یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ڈاکوں کا گلدستہ عمران خان کے خلاف کیوں اکٹھا ہوا ہے اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے خلاف عمران خان نے جہاد شروع کیا اور اب ہر زیر شعور اس جہاد میں عمران خان کے ساتھ ہے ملیہ آشمی نے لکھا یعنی شریف خاندان نے شرمندہ ہونے کی بجائے پارٹی کو حکم دیا ہے کہ ڈٹ کر کرپشن کا دفاع کرو زرطاج گل وزیر نے ٹویٹ کیا بے شرمی کی حد ہے انہی محالات ایون فلڈ اپارٹمنٹس میں بیٹھ کر اپنی بے گناہی کا رونا رو رہے ہیں جن کی خریداری کی نارسیدیں دکھائیں کبھی انہیں قرائے کے تو کبھی ذاتی ملکیت قرار دیا اور خریداری کی رقم کہاں سے آئی اس کا پوچھو تو ماتھے پہ پسینے دوستو پاک ٹیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ